اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ چوہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریو لوگ بے حمزہ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو پاکستان سے بیرونے ملک سفر کر رہے ہیں یا بیرونے ملک سے پاکستان میں سفر کر رہے ہیں پاکستان میں گورنمنٹ اور پاکستان نے اور کسٹم حکام اور اس کے علاوہ سیول ایویشن اور تھرٹی نے رولز میں کچھ چینجنگ کی ہے کچھ امپلیمنٹیشن میں سکتی کی ہے جب پاکستان میں آتا تھا یا پاکستان سے باہر جاتے تھے تو آپ کو کسٹم ڈیکلریشن کرنی پڑتی تھی لیکن اس پہ تھی زیادہ سکتی نہیں تھی لیکن ابھی اس پہ بہت زیادہ سکتی کی گئی ہے آپ نے پاکستان سے باہر جانا ہے یا باہر سے پاکستان میں آنا ہے تو آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کے پاس جو بھی کیش ہوگا کرنسی ہوگی یا کوئی گولڈ ہوگا یا کوئی بھی آپ کے پاس قیمتی چیز ہوگی موبائل ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی قیمتی پتھر ہوگا وہ تو ساری چیزیں آپ کو ڈیکلیئر کرنی پڑیں گی اس کے دو طریقہ گار ہیں ایک تو آن لائن بھی طریقہ ہے ورنہ ہر ائرپورٹ پر پورے پاکستان میں کاؤنٹرز لگائے گئے ہیں کسٹم ڈیکلیریشن کے وہاں پہ جا کے فیزیکلی بھی فارم فل کر سکتے ہیں میں آپ کو آج پورا مکمل طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے گھر بیٹھے اپنے سفر کرنے سے پہلے آپ نے آن لائن فارم کو کیسے فل کرنا ہے اور کیسے سبمٹ کر کے آپ نے اس کو پرنٹ کروا کے لے جانا ہے تاکہ آپ کو ائرپورٹ پر جو رش ہوگا وہاں پہ آپ کو کسی بھی طرح کی مشکل نہ پیش آئے اور آپ آسانی سے اپنی جو بوڈنگ ہوگی اور امیگریشن ہوگی آسانی سے کروا سکیں آپ نے میڈے مکمل دیکھنی ہے اور میں اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم پاکستان سے جو لوگ جا رہے ہیں جو پاکستان میں آ رہے ہیں ان کو کتنی کرنسی لانا اور لے جانا الاو ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو آئے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف وہاں پہ میں آپ کو ویب سائٹ اوپن کر کے اس کا مکمل لائیو ڈیمو دیتا ہوں کہ آپ نے فارم کو کیسے فل کرنا ہے جی دوستو اب ہم اپنی کمپیوٹر سکرین پر آگئے ہیں آپ اس ویب سائٹ کو دیکھ لیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیں گے میں اس میں آپ کو فارم فلنگ کا طریقہ بتاتا ہوں ان پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس آپ کو کتنی پرمیشن ہے کہ آپ ایک سال میں یعنی آپ اپنے ساتھ کتنے پیسے لے کے جا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا ڈیٹا انٹر کردینا ہے اپنا پاسپورٹر نمبر انٹر کریں گے میں سارا جو ڈیٹا ہوگا وہ دمی ڈیٹا انٹر کروں گا تو آپ نے اپنا پاسپورٹر کا جو نمبر ہوگا وہ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی date of birth انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی flight جو بھی flight کی date ہوگی وہ انٹر کردینا ہے جس ڈیٹ کو آپ فلائی کر رہے ہوں گے وہ ڈیٹ آپ نے انٹر کر دینی ہے اس کے بعد فلائیٹ کا ٹائم آ جائے گا آپ کا جو ڈپارچر ٹائم ہوگا آپ نے وہ ٹائم انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے فلائیٹ کا نمبر آ جائے گا آپ کے فلائیٹ کا جو بھی نمبر ہوگا وہ آپ کی ٹکٹ پہ ہوتا ہے آپ نے وہ نمبر اس پہ انٹر کر دینا ہے فلائیٹ کا نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا کنٹری انٹر کرنا ہے ہے آپ کس کنٹری میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جس بھی کنٹری میں کر رہے ہوں گے اس کنٹری کا اپنے نام انٹر کر دینا ہے تو میں یہاں بھی کر دیتا ہوں سعودی آریبیا کا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا کونٹیکٹ نمبر دینا ہے کونٹیکٹ نمبر دینے کے بعد آپ نے جو آپ کا آرائیول یا ڈیپارچر ائرپورٹ ہوگا آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے ہم سعودی آریبیا کر رہے ہیں تو ہم جدہ سعودی آریبیا انٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی پرسنل انفرمیشن دینی ہے آپ کی نیشنیلٹی کیا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اس میں پاکستان لکھ دیں گے اس کے بعد کنٹیکٹ نمبر پاکستان اگر آپ یہاں کسی کے پاس رہ رہے ہیں آپ کا اپنا پرسنل نمبر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اس کا نمبر انٹر کر سکتے ہیں آپ جن کے پاس بھی رہ رہے ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے جو بھی آپ کا سپانسر ہوگا اگر آپ کسی کے پاس یہاں پہ رہ رہے ہیں کسی نے آپ کو سپانسر کیا ہے تو آپ اس کا نام اڈریس سائی ڈیٹیل انٹر کریں گے اس کے بعد پرپوس آف ویزٹ آپ لکھیں گے اگر آپ بزنس کے لیے آ رہے ہیں ٹوریزم کے لیے آ رہے ہیں یا آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں تو آپ نے اس حساب سے یہاں پرپوس انٹر کر دینا ہے اس کے بعد جو مین کام ہوگا وہ دیکلریشن کا ہوگا یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گولڈ جیوری یا کوئی پریشیس سٹونز بغیرہ ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈکلیئر کرنے ہیں تو آپ نے یس کر کے اس کی ویلیو لکھنی ہے کہ وہ کتنی مالیت کے ہیں اس کے اگر نہیں ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی چیز کسٹمز کو ڈکلیئر کرنے والی ہے تو آپ نے یس کر کے اس کی بھی ویلیو لکھ دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی کرنسی ہے ڈالرز ہیں یا پاؤنڈز ہیں کوئی بھی کرنسی آپ کے پاس تو آپ نے اس کو یہاں پر ڈکلیو کرنا ہے کہ آپ نے کس کر جو کرنسی ڈیلر ہے اس سے بائی کیا ہے جس طرح ویسٹر ایونین اور مقاری ہوتے ہیں آپ نے جس سے بھائی کی ہوں گے آپ نے اس کا منشن کرنا ہے وہ آپ کے پاس ریسیڈ نمبر ہوگی جہاں سے آپ نے بائی کی ہوں گے اور ڈیٹا پرچیز ہوگی آپ نے اس کو بھی انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنسی انٹر کرنی کہ آپ کے پاس کون سی کرنسی ہے تو وہ کرنسی آپ آپ کے پاس взывать dollar ssinc لانندھے ہے اس کے بعد آپکے پاس پاک すلس علانہ process روائے تک تھے پاکستانی کرنچ ہے اگر یہ سمائے آگے تو منشن کرنا اگر 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 ایک پال میرے پاس 10 ہزار ہوں گے تو میں نے اس میں اس میں ہمارا بنید ہے تو یہ ہمارا تول has product جائے گی میرے正ک ان پیسے ہیں اس کو ڈیکلیر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک اپچا کورٹ دینا ہے اور اس کو سب میٹ کر دینا ہے سب میٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک بارکورٹ آئے گا اور ایک فارم آئے گا وہ آپ نے وہ پیپر پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں آپ یہاں وہ آپ اپنے موبائل میں بھی فوٹو سیف رکھ سکتے ہیں تو وہ بارکورٹ آپ جب ایٹ پورٹ پہ جائیں گے تو وہ بارکورٹ آپ وہاں پہ جا کے شو کروائیں گے اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کتنی کرنسی لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ ایک فارم ٹیبل دیا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اگر آپ پانچ سال یا اس سے زیادہ ہیں تو آپ ایک ہزار ڈالر لے کے جا سکتے ہیں اور ایک سال میں آپ چھہ ہزار ڈالر لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کی ایج پانچ سے اٹھارہ سال ہے تو آپ پانچ ہزار ڈالر لے کے جا سکتے ہیں ون ٹائم میں اور پورے سال میں آپ تھرٹی تھاؤزن ڈالر لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی عمر اٹھارہ یا اس سے زیادہ ہے تو آپ ون ٹائم میں ٹین تھازن ڈالر لے کے جا سکتے ہیں ساتھ اور پورے سال میں ساٹھ ہزار ڈالر لے کے جا سکتے ہیں تو یہ جتنی لیمٹ ہے اس کے اندر اندر آپ لے کے جائیں گے یا ڈیکلیئر کریں گے تو اس میں کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک فارم دیا گیا ہے پی ڈی اف فارمیٹ میں اس میں پورا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا جو ہے ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس چیز کو آپ نے ٹکلیئر کروانا ہے اور کس چیز پہ کتنا کسٹم ہے ساری چیزیں ہیں خاص کر جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ فارم بہت ضروری ہے اس میں پوری ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائی گئی ہیں تو اس کے بعد آپ نے ساری چیزیں سبمٹ جب آپ نے سارا ڈیٹا انٹر کر دینا ہے فارم سبمٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کسی بھی کتار میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا آپ کو کسی بھی چیز کا ویڈ نہیں کرنا پڑے گا بس جہاں وہاں پہ جائیں گے ائرپورٹ پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ اپنا جو فارم ہو گا یا آپ کا بارکورٹ ہو گا وہ دکھائیں گے اور بہت سانی آپ اپنی بورڈنگ کر سکیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ وڈیو پسندہ یہ ہوگی بزید انفرمیٹی وڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی وڈیو میں اللہ تعالی ہم سب کامی نصر ہو جزاکراللہ اللہ حافظ